شاید انٹرنیٹ آج تھوڑا گڑھ بڑھ کر رہا ہے اس وجہ سے یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے ہم بات کر رہے تھے ٹاسک کے بارے میں آپ کے پاس سکرین بھی شو ہو رہی ہے اور آپ کو میری آواز بھی آ رہی ہو گی ہم بات کر رہے تھے ہمارا ٹاسک آج کا کیا ہے ایک تو یہ میں کوئی پر فارم کر کے دکھاتا ہوں پہلے پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ اپنے لیپ ٹاپ پہ خود یہ پر فارم کرنا ٹھیک ہے تو پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنی فائل کو امپورٹ کرنے فائل کو امپورٹ کرنے کے بعد جب بھی ہم نے ہیلپ لینے ہیں اے آئی کی ٹھیک ہے اے آئی کی ہیلپ لینے کے لیے ہمیں جانا وہ سب سے پہلا کام ہے ایس ٹی آر کرنا ڈیٹے کو ایس ٹی آر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ چیک کر لیں آپ کے پاس ویکنڈ بیچ اوپن ہے اگر نہیں اوپن تو آپ لوگ اس کو ویکنڈ بیچ کو اوپن کر لیں اور اگر ابھی نہیں کیا ہوا تو اگر آپ کلوز کریں گے تو آپ نے جو فائل امپورٹ کی ہوئی ہے وہ دوبارہ امپورٹ کرنا پڑے گی جب بھی آپ بیچ اوپن کریں آر اوپن کریں تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں کہ آپ چیک کیا کریں کہ آپ کے پاس جو ورکنگ ڈیریکٹری کونسی اوپن ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں اور بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹا سیف کیا تھا وہ تو ورکنگ ڈیریکٹری مانا چاہیے مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ورکنگ ڈیریکٹری بنا لی ہے لیکن بنانے کے بعد اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اور اس میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے اپنے مطلقہ جو ڈیریکٹری ہے اس میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے تاکہ آپ کی تمام اس سے ریلیٹڈ چیزیں ایک جگہ پہ سیف ہوتی رہیں اس کا سکرپٹ وہاں پہ سیف ہو اس کی جو ہے وہ پیکیجز وہاں پہ سیف ہوں اس کا آنالیسز اس کے گراف ہر چیز آٹومیٹیکلی وہاں پہ سیف ہوتی جائے تو آج ہم نے کورلیشن جو اور پلاٹ بنانا ہے کورلیشن آنالیسز کرنا اور پلاٹ بنانا ہے تو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے ایسٹی آر ایسٹی آر کو سیلیکٹ کریں ہمارے بس فائل کا نام ہے فائیکس فائل کا نام دیا اور اس کو رن کر دیا یہ پہلے میں ابو کر کے دکھانے لگا ہوں پھر میں آپ کو اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاسک دوں گا جو آپ نے پرو فارم کرنا ہے اس کو کاپی کیا جائے جی ٹی پی اوپن کر لیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو بتانا ہے کہ i want to create a heat map on given data set یعنی میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو data set دیا نا اس پہ میں heat map بنانا جاتا ہوں in in just r just r لکھ لیں پھر بھی کافی r programming لکھ لیں r studio لکھ لیں کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں میں just اس کو r ہی رنے دیتا ہوں اب میں نے اس کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو ایک data set دیا ہے اور میں اس پہ heat map بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو run کرتے ہیں موسیقا سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ کریئٹ کر رہا ہے ہمارے لیے کوڈز دیکھیں پہلا گام اس نے کیا کیا کہ پیکج کونسا یوز ہون ہے دیکھیں ہمارے ذہن میں بھی پہلا قویشن جہی آنا چاہیے جب میں نے آپ کے ساتھ ہیٹ میں آپ کا ذکر کیا تو فرسٹ قویشن جو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ کیا تھا کہ ہیٹ میں آپ کے لئے کونسا پیکج یوز ہوگا کونسا جو ہے وہ انسٹرومنٹ یوز ہوگا تو یہاں پہ ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ ہیٹ میں آپ نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ اس نے جو دیا ہے وہ ٹائڈی ورس ہے آپ جی جی پلاٹو کو بھی یوز کر کے ہیٹ میں بنا سکتے ہیں ٹائڈر کو بھی یوز کر کے ہیٹ میں بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس نے ہمیں جو سجسٹ کیا ہے وہ tidyverse ہے اس کو copy کرتے ہیں اس کو لے آئے R میں اب یہ کہہ رہا ہے package کو install کریں پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس package ہے اس کو library کرتے ہیں اگر تو یہ library ہو گیا تو اس کا مطلب ہے میرے پاس package ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ error there is the no package called tidyverse یہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے پاس کوئی package نہیں ہے جس کا نام tidyverse ہے تو لہٰذا پہلے اس کو install کریں تو میں اس کو install کرتا ہوں پہلے تھوڑا سا time لے گا installation میں لیکن hopefully کہ جلدی install ہو جائے گا آپ لوگ ابھی جس یہ دیکھیں کہ کیسے بنتا ہے کون کون سے step perform کرنے پھر میں آپ کو یہ task دیتا ہوں اور آپ نے مجھے جو ہے یہ heat map بنا کے چیک کروانا ہے جب تک یہ red sign رہے گا ہمیں wait کرنا پڑے گا اس کا تو پھر آپ تب تک ایسا کریں کیونکہ یہ آج internet slow ہے شاید تھوڑا time لگا لے آپ پھر ایسا کریں کہ آپ بھی جو ہے str کریں data data کو str کرنے کے بعد آپ اس کو chair gtp کریں اور وہاں سے آپ کے پاس ایک script آئے گا ایک code آئے گا اس کو r میں لے کے run کریں اب میں نے just ابھی first code اس کا پک کیا ہے باقی code جو ہیں اس کے یہ دیکھیں اس نے next generate کی ہوئے ہیں heat map کے لئے ٹھیک ہے یہ اس نے script لکھا ہے چھوٹا سارا جو heat map کے لئے use ہوتا ہے تو آپ بھی یہ اس کو run کریں جب تک میرے پاس جو install ہو جاتا ہے یہ package یہ ہو چکا ہے شاید تو تب تک آپ کے پاس بھی جو ہے وہ script اس کا آ جائے گا میں بھی آپ کے پاس tidy verse کے علاوہ کوئی اور package show کر دیں کیونکہ ایک analysis different packages کے through بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈنسیز بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں کتنی اس نے list دے دیا ڈیپینڈنسیز یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہ سارے packages انسٹال کرنے ساتھ اور اگر یہ packages installed نہیں ہوتے تو itsmean کے یہاں پہ کوئی issue ہے ابھی تک ہم جو ہے وہ package install کر رہے ہیں اور ڈاکٹر عرشد اقبال صاحب نے میں جو ہے نا ماشاءاللہ plot بنا کے گروپ میں share بھی کر دیا گیا جس سر آپ کے پاس پہ جو ہے وہ tidy verse والا code generate ہوا یا کوئی اور باقی participant بھی kindly try کریں کیونکہ میرے پاس internet آج بہت ہی slow ہے اور یہ ابھی تک ایک package بھی install نہیں ہو رہا تو میں آج آپ کو task دیتا ہوں آپ اس کو آج perform کریں اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک اور چھوٹا سا task دینے لگا ہوں ہیں ڈاکٹر عرشد اقبال صاحب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ plot آپ کا میرے پاس show ہو رہا ہے جہاں پہ لکھا ہونا وی وار ون وار ٹو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایکس ایکسس اور وار ٹو پہ لکھنا ہے وائی ایکسس آر کے تھو آر کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے آر کو اور ai کو use کرتے ہوئے اور اوپر سے correlation heat map اس کو آپ نے delete کرنا ہے correlation heat map یہ آپ script سے بھی delete کر سکتے ہیں script میں پڑھیں جہاں پہ یہ correlation heat map لکھا ہوا ہے اس کو وہاں سے delete کریں تو وہاں سے یہ delete ہو جائے گا سر میرے پاس یہ package جو ہے وہ internet speed کی وجہ سے fail ہو چکے میں again اس کو try کر لیتا ہوں سر باقی participant بھی یہ try کریں جن کے پاس کوئی error آ رہا ہے پھر وہ مجھے شیئر کریں میں بھو گائیڈ کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے نا یہ ابھی بھی internet connection is unstable کا message آ رہا ہے تو یہ اس وجہ سے یہ package جو ہے install نہیں ہو رہا آپ لوگ try کریں یہ ڈاکٹر ایشر صاحب نے جو ہے وہ map بنا کے send کیا ہے تو آپ نے بھی اس طرح کا map بنانا ہے ٹھیک ہے یہ آج ہم میں اس اس پہ آپ کو different task دوں گا جیسے ابھی میں نے ان کو task دیا کہ یہ war one پہ آپ نے access لکھنا ہے اور war two پہ y access لکھنا ہے ابھی میں ایک اور task دینے لگا ہوں جو بہت ہی important ہے جو species اور جو ہے variables کے درمیان correlation show کرے گا لیکن اس سے پہلے آپ نے جو ہے نا یہ heat map جس طرح ابھی آپ کو آپ سے بنتا ہے وہ اب بنا کے group میں share کریں تاکہ میں آپ کو اس سے اگلا task جو ہے وہ دوں اگر کسی کے پاس اس دوران کوئی issue آ رہا ہے کوئی error آ رہا ہے تو وہ بتا سکتا ہے میں آپ کو error read کر کے guide کر سکتا ہوں میرے پاس again پھر package جو ہے یہ installation fail ہو چکی ہے actually fail اس لئے ہوتا ہے کیونکہ باس کا جب internet slow ہوتا ہے نا تو یہ آر کے packages installed نہیں ہوتے آر کے packages کے لئے آپ کے پاس internet جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تو اس لئے آج ہم بارش کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوئی آج تو اس وجہ سے internet ہمارا جو ہے وہ آج تھوڑا بہت گڑھ گڑھ کر رہا ہے اب یہ آپ کے پاس شاید screen میں show بھی ہو رہا ہو کہ ڈاکٹر لکمان ریاض صاحب نے کوئی image send کی ہے لیکن وہ ابھی تک open نہیں ہو رہی hope کہ آپ لوگ کے پاس internet بہتر ہوگا آج ڈاکٹر لکمان صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ plot بن چکا ہے سیم انہوں نے plot بنائے i think کہ انہوں نے سیم script use کی ہے سر kindly آپ جو ہے نا وہ خود سے جو ہے وہ script generate کریں ٹھیک ہے جو عرشد اقبال صاحب نے جو ہے وہ share کی ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے اس کو اب regard کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کیونکہ یہ ہمارا پریکٹیکل سیشن ہے پریکٹس کا سیشن ہے ٹریننگ کا سیشن ہے نا ہم بجائے اس کو copy کرنے کے hood وہ code generate کر کے اور اس کے اوپر plot بنا کے share کریں تو جب ہر بندہ الگ الگ generate کرے گا نا تو تمام لوگ کے پاس دیکھیں different plot آئیں گے different color میں آئیں گے ٹھیک ہے اور maybe آپ یہاں پہ ایک اور term بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ i want to make a correlation plot publication ready correlation plot یہاں پہ یہ term لکھیں گے تو آپ کے پاس زیادہ best code آئے گا میں یہاں بھی لکھ okay publication ready plot correlation heat map plot okay okay sorry again disconnect ہو گیا تھا اچھا میں یہاں پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا تو یہ بیچ میں disconnect ہو گیا تھا برہل میں نے ٹائپ کر دیا ہے یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ یہ sentence لکھیں نا چیر جی ٹی بی کو یہ بتائیں کہ i want to create a publication ready heat map تو وہ آپ کو کچھ بہتر heat map بنا کے دے گا لیکن پھر بھی ہمیں اس میں تھوڑی سی changing کی ضرورت ہوگی لیکن جب آپ اس کو یہ بتائیں گے نا تو وہ hopefully آپ کو professional جو ہے نا وہ heat map create کر کے دے گا ڈاکٹر ارشت صاحب نے ڈاکٹر ارشت صاحب نے ڈاکٹر ارشت صاحب اور ڈاکٹر لکمان صاحب یہ آپ کا plot میرے سامنے open ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ایک تو پہلے mean calculate کرنی ہے میں یہاں پہ آپ کا task لکھ دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس package بار بار جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے تو اس لئے میں آپ کو آئی task ہی دے رہا ہوں میں یہاں پہ task لکھ کر رہا ہوں ڈاکٹر ارشت صاحب کے لئے باقی participant کا بھی تک کوئی response نہیں آرہا کرنے لیے کہ کوئی error آرہا ہے کوئی issue آرہا ہے تو وہ بھی آپ share کر سکتے ہیں کہ sir یہ issue آرہا ہے plot نہیں بن رہا یا آپ بنانا اچھا چرا رہے ہیں اس طرح کا نہیں بن رہا تو ابھی مجھے بتائیں میں آپ کو guide کر دیتا ہوں ڈاکٹر ارشت صاحب کا جو task ہے وہ ہے پہلے آپ نے mean calculate کرنی ہے اور group by species یعنی species کی base کے اوپر آپ نے mean calculate کرنی ہے ہمارے پاس تین species ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس پچاس ایک سو پچاس replicate ہیں ٹھیک ہے پچاس species one کے پچاس species two کے پچاس species three کے تو جب آپ mean calculate کریں گے آپ کے پاس جو نیا table بنے گا اس میں آپ کے پاس ہے s1 s1 s2 s3 ہوگا s1 s2 اور s3 ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا کرنا ہے اس s1 s2 s3 کے اوپر heat map بنانا ہے next آپ نے کہا کرنا ہے اس کے اوپر heat map بنانا ہے s1 heat map بنانے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو y axis ہے یہاں پہ show ہونے چاہیے variables name name x axis پہ species name and y axis پہ variable names یہ پلاٹ آپ نے بنانا ہے ابھی آپ نے جو پلاٹ بنایا ہے نا اس پہ آپ کو x axis پہ بھی variables کے نام show ہو رہے ہیں اور y axis پہ بھی variable کے نام show ہو رہے ہیں ڈا 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 64 ڈا miss ڈا 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 ایکس اکسز بھی وریبل کے نام show ہو رہے ہیں اور وائے اکسز بھی وریبل کے نام show ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایکسز کے اوپر جو ہے وہ species کے نام show ہو اور دوسرا اکسز کے اوپر آپ کو جو ہے وہ show ہو species کے نام اور ایک اکسز Persbold variable کے نام تو ہم کیا کریں گے تو میں نے task لکھا ہو اetaan تو یہ اب آپ کا task یہ complete کریں میں ابھی میرے پاس جو ہے یہ ہو گیا ہے یہ میں اپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ کیا آ جو؟ میرے پاس اس kalجل سکرپ تھا یہ جسٹ ایک منٹ دیکھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹاسک کمپلیٹ کریں دیکھیں میرے پاس بھی سیم بھی آپ کی طرح کا پلاٹ بنا ہے کیونکہ سیمپل میں نے بھی بنایا لیکن اس میں کلر رنگ تھوڑی سی چینج ہے کلر کا ڈیفرنس ہے باقی پلاٹ وہی ہے ٹھیک ہے اور اس میں فرق کیا ہے کہ میرے اس پاس جو ہے وہ سار ڈینڈو گرام بھی آ رہا ہے بنا وہاں آپ کے پاس ڈینڈو گرام نہیں آ رہا سیمپل پلاٹ آ رہا ہے اب ہمارا نیکسٹ ٹاسک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ جو سپیشیز کے نام آئیں اور دوسری سائٹ پہ جو ہیں وہ آئیں آپ کے پاس ویریبلز کے نام یہ آپ کا ٹاسک ہے یہ بھی آپ نے بنا کے گروپ میں شیئر کر اور جہاں پہ اگر ایڈ دینڈ نہ بنا تو پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو دس منٹ ہے آپ کے لئے اس ٹاسک لئے تمام پارٹسپینڈ نے جو ہے یہ شیئر کرنا بنا کر سوری سکرین نہیں شوری آپ کو جس طرح یہ دیکھیں بلکل سیم آپ کی طرح کا پلاٹ بننا جیسٹ کلر کی تھوڑی سی ہے ویریشن اور وہ کلر میں جہاں سے آٹو جنریٹ ہوئے میں ہم اس کو اگر اڈجسٹ کریں تو سیم ہو سکتے ہیں وائی ٹربل یو رہے ٹھیک ہے یہ مینویل ہم نے جو ہے یہاں پہ ایڈ کیے ہیں میں تو ان کو اگر ہم چینج کریں تو آپ یہاں پہ پلاٹ میں کلر بھی چینج ہو جائیں گے تو سیم ابھی میرے پاس بھی آپ کی طرح کا پلاٹ بننا جیسٹ میرے پاس فرق کیا ہے کہ میرے پاس جو ہیں وہ ساتھ ڈینڈوگرام آ رہا ہے باقی سیم آپ والا پلاٹ ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو اس کو جانا تھوڑا سا اٹریکٹیو بنائیں پروفیشنل بنائیں اور دوسرا ہم ایک ایکسز پہ ہم جو ہے وہ سپیشنل کے نام اور دوسرے ایکسز پہ ہم ویریابل کا نام لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ دس منٹ کا ٹاسک ہے آپ کے پاس دس منٹ میں یہ کمپلیٹ کریں اور مجھے سینڈ کریں پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک نیا ٹاسک دیتا ہوں تو ابھی تک مجھے جسٹ تین پارٹسپینڈ نے ٹاسک کمپلیٹ کر کے شیئر کی ہے ڈاکٹر لکمان ریاض صاحب ہیں شازمین ہیں اور ڈاکٹر ارشد اگبال صاحب ہیں اور پارٹسپینڈ بھی جسٹ ہمارے پاس چھے ہیں آج ابھی تک جی سر میں اب آپ کا ویٹ کر رہا ہوں دس منٹ تک ویٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اور ٹاسک دیتا ہوں پھر ہم اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں موسیقی 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 سر ڈاکٹر کبیر صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے سر پریکٹس کر رہے ہیں آج آپ سر پریکٹس کر رہے ہیں اوکے سر میں ٹاسک شیئر کرتا ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے مین کیلکولیٹ کرنی ہے اور مین کو گروپ کرنا ہے بائی سپیشیز یعنی سپیشیز کی بیس کے اوپر آپ نے مین کلکولیٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد جو مین ڈیٹا ہوگا آپ کا مین کے اوپر آپ نے ہیٹ میپ بنانا ہے ہیٹ میپ آپ آر ایڈی بنا چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکس ایکسز پہ آپ نے جو ہے وہ سپیشیز کے نیم اور وائ ایکسز پہ ویریبل کے نیم لگنا ہے پہلے آپ کے پاس جو پلارٹ بنا ہے یہ میرے پاس بھی اسی طرح شو ہو رہے ہیں کہ دونوں ایکسز کے اوپر ہمیں نومیریکل ویریبل شو ہو رہے ہیں شو ہو رہے ہیں میں ابھی اپنے کے ساتھ اس کو پر فارم کر رہا ہوں مجھے اس نے ایرر دیا دیا ہیٹ میپ فنکشن ناٹ فاؤنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس یہ پیکیج نہیں ہے مجھے پہلے یہ پیکیج انسٹال کرنا پہ لے گا اور ڈہر صاحب چلیں سر کوئی بات نہیں آپ شادیت بھی ٹینٹ کریں اور آج ہمارا ٹاسک بیسک تھا تاکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انوالف کروں تاکہ آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو ٹریننگ سیشن کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم میکسیمم جو ہے نا وہ پریکٹس خود کریں تو سر کوئی اشیو نہیں آپ جو ہے وہ آرام سے جب گھر آئیں تو آکے اس پر پریکٹس کر لیجے گا چھوٹا سا یہ پریکٹس کا سیشن ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اگین ٹریننگ کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ پھر میں آپ کو خود پرفارم کرواؤں گا آہ تاکہ جو ہے تمام پارٹسپینٹ اس میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ کر سکیں کیونکہ آئی تھنگ کہ ابھی تک ہمارے پاس جسٹ تین پارٹسپینٹ نے پلاٹ شیئر کی ہیں ہیں ڈاکٹ صاحب تھوڑا بیزی ہیں اس وجہ سے وہ پارٹسپینٹ نہیں کر سکتے ادروائز وہ پیکٹیکل میں سب سے آگے ہوتے ہیں ہمیشہ ریشن میں تو آج وہ بیزی ہیں تو ہوکے انشاءاللہ کل وہ پریکٹس کریں گے جس ہر میں ویٹ کر رہا ہوں جسٹ آپ کے پلاٹ کا آپ اپنے پلاٹ کے پر فوکس رکھیں اور کمپلیٹ کر کے شیئر کریں ہاں اگر کوئی ایرر آ رہا رہا ہے کوئی ایشو آ رہا ہے جو بار بار کرنے سے ریزالو نہیں ہو رہا تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ہاتہ دور unstع موسatro موسیقی موسوقی موسیقی 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 تو اس کو آپ ایم ایس ورڈ میں نہ سیو کیا کریں ہاں اگر آپ نے ورڈس اپ پہ شیئر کرنا تو آپ جسٹ کافی پیس کر کے شیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو کہیں یوز کرنا یا بعد میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئے تو آپ اس کو آر میں ہی سیو کیا کریں اگر آپ کو یہ سکرپٹ کو سیو کرنے کے ایک میتھل بتا دیتا ہوں شاید پہلے بھی میں نے یہ آپ کو بتایا تو اگر میں آپ کو یہ سکرپٹ کو سیو کرنے کا نا میتھل بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سکرپٹ کو سیو کیسے کرنا اچھا ایک اور بات کہ جب بھی آپ نے نا آرٹیکل میں ریسرچ پیپر میں آپ نے ریفرنس دینا ہے کہ میں نے آر ٹول کو یوز کیا آر پروگرامی کو یوز کیا تو ریویور آپ سے آر سکرپٹ مانگے گا راڈ ایٹا کے طور پر جس پیپر میں بھی آپ لکھیں گے نا کہ آپ نے آر یوز کیا ہے تو وہ آپ سے آر کا سکرپٹ مانگے گا کہ کون سا سکرپٹ آپ نے یوز کر کے ڈیٹا انالیسز کیے ٹھیک ہے تو یہ سکرپٹ بھی ہمارے پاس سیو ہونا ضرور رہی ہے اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ریکارڈنگ اپنے ریکارڈ کے لئے اپنے پاس رکھ لیں تو اس کو آپ سیو کرنے کا میتھل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آئیں آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا سیو کا اس کے اوپر کلک کریں یہ آپ سے لوکیشن پوچھے گا کہ آپ سکرپٹ کو کہاں پہ سیو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ فائل کا نام پوچھے گا یہاں پہ آپ فائل کا نام دے دیں اور اس کی لوکیشن سیٹ کر لیں یہ لوکیشن یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ دیکسٹاپ میرے پاس شو کر رہا ہے تو آپ دیکسٹاپ پہ کلک کریں گے تو ڈاکومنٹس پہ کر لیں ڈاؤنلوڈ پہ کر لیں جہاں پہ آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں میں اس کو دیکسٹاپ پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو اس کو دیکسٹاپ پہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں جو یہ ہے وہ ہیٹ میپ اور اس کو سیو کر لیتا ہوں دیکھیں جیسے میں نے اس کو سیو کیا یہ میرا سکرپٹ کا نام اوپر سے چینج ہو گیا ہیٹ میپ اب میں سکرپٹ کو جہاں مجھے شیئر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کا فارمیٹ چینج نہیں ہوگا ویسی فارمیٹ میں رہے گا اور جب بھی کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں تو آپ کا سارا سکرپٹ اوپن ہو جائے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں اس سکرپٹ ہم بار بار جو ہے نا وہ کریئٹ نہیں کریں گے اگر آپ نے آپ کے پاس ایک ہی طرح کا انالیسز ہیں یعنی آپ نے دس چیزوں پر پی سی اے لگانا ہے تو ہر ایک کے لیے آپ الگ لگ جو ہے نا وہ کوڈ جنریٹ نہیں کریں گے آپ نے کوڈ جنریٹ کر لیا پہلے اس کے اوپر فول کام کر لیں ایک کے اوپر اور جب وہ آپ کی جو ہے نا وہ ڈیزائر کے مطابق آپ کے جو فارمیٹنگ کے مطابق وہ پلاٹ ریڈی ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر جسٹ دوسرے کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے مثلا فائل کا نام فائیکس ہے دوسری فائل کا نام جو ہے وہ پی ٹو ہے تھرڈ کا پی تھری ہے آپ نے جسٹ فائیکس کے جگہ پر پی ون کرنا ہے اور جہاں پہ سپیشیز ہے وہاں پہ وہاں پہ اگر ٹریٹمنٹ ہے تو ٹریٹمنٹ چینج کر لیں یہ وہاں پہ جسٹ کالم آپ نے کالم کے نام چینج کرنے باقی سکرپٹ سی ایم رہے گا اس میں کوئی چینجنگ ہم نے نہیں کر دی جی سر اور کسی کے پاس ابھی یہ پلاٹ نہیں بنا میرے پاس بھی سکرپٹ آگیا ہے میں چیک کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ کیا کہتا ہے مجھے اس نے کوڈ ہی گلد لکھے دے دیا ہے ٹھیک ہے اس نے جسٹ مجھے یہ جو ہے نا وہ یہ دیکھیں اس ون اس ون اس ٹو اس ٹو اور اس ٹھری دے دیا اس میں کہ اس نے سکرپٹ ہی گلد لکھ دیا ایسر کی ایرر آ رہا ہے آپ کے پاس یہاں پہ پیسٹ کریں جو ایرر آ رہا ہے جب ہم وہ کاپی کر کے پیسٹ کرتے ہیں وہ ایرر کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتا ہے کہ ایرر کس وجہ سے آ رہا ہے کہنے لی وہ بھی پڑھیں اور جو ایرر آ رہا ہے وہ مجھے یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں میں سے کرتا ہے اس کو ہاں object means not found اس کا مطلب ہے آپ کے جو سکرپٹ میں نا گلوبل انوارمنٹ میں مین والا کالم نہیں شو ہو رہا مین والا جو ہے نا فائل نہیں شو ہو رہی آپ کے ڈیٹر کے اوپر مین نہیں نکلی یا آپ نے مین والا کوڈ رن نہیں کیا مین والا کوڈ رن نہیں کیا مین والا کوڈ رن نہیں کیا ہم کہہ رہا جب آپ جو فانکشن ڈیوز کر رہے ہیں گروپ بائی وہ اس پیکج میں ڈیوز نہیں ہوگا جے کور پلاٹ شیئر کیا ہے ڈاکٹ ساب نے ڈاکٹ ساب میں سپیشیز کو ایکس ایکسس پہ لیا ہے اور ویریابل کو بائی ایکسس ڈاکٹ ساب میں کلر سکیم بھی چینج کر لیا ہے ڈاکٹ ساب اب آپ ایسا کریں کہ اس کے سابنے ڈینڈو گرام بھی ایڈ کریں اس کو بتائیں کہ ڈینڈو گرام ایسا یہ میں ایرر آپ کا لکھ رہا ہوں ڈاکٹ لکمان صاحب آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں یا فل سکرپٹ جو ہے وہ مجھے سینڈ کیجئے گا یا سکرین شیئر کر لیں زیادہ بہتر ہے جس پانچ میٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس ٹاسک کا اس کے بعد ہم جا وہ آج کی ٹریننگ کا جو سیشن ہے اس کی طرف چلیں گے آج ہم نے ایک اور نئی چیز سیکھنی ہے کوڈ کو اڈیٹ کرنا کوڈ کو جرنیٹ کرنا تو سیکھ لیا یعنی یہ ہم نے اس کو بتایا اور اس نے اپنی مرضی سے ہمیں نا پلاٹ کا بتا دی ہم نے پہلے پلاٹ نہیں دیکھا ہوا ہم ڈیٹا رن کریں گے تو ہمارے پاس پلاٹ شو ہوگا دیکھیں ابھی یا اوکے سر ایگر اٹھ سب سکرین شیئر کریں مرحبا 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 دی اینڈا سوائن ملوٹ بھی میں نے ابو کر دیا تو جو آپ کا قیسشن ہے وہ آپ بتاؤ سکتی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے گوڑ سے یہ رن نہیں کیا میں اب کو دکھا بھی دیتا ہوں پر سے سٹارٹ میں سکرپٹ فائل سر کھولیں سکرپٹ ہاں یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں پہلے لائبریری کریں سٹاب کرتے جائیں پھر آئیڈیا ہو جائے گا لائبریری کریں اس کو ڈیپ لیئر کو لائبریری کریں چھیک ہے اب مین والا مین والا رن کریں اس کو یہ ایرر آگئٹ ہے ریکمنٹ ابھی ایرر کپی کریں بلکہ اب ایسا کریں کہ اینا یہ اسٹی ایر کریں سٹارٹ سے مابو کرواتا ہوں اسٹی ایر کریں یہ ایسٹی ایر ہوا اس کو جسٹ رن کر لیں اوپر ایسٹ لائن نمبر بان فور سکس میں ایسٹی ایر لکھا ہوئے اس کو جسٹ رن کر لیتا ہے چلیں ٹھیک اس کو کپی کریں نیچے سے ایسٹی ایرر چارجی ٹی بے یہ چارجی ٹی بے چارجی ٹی بے چارجی ٹی بے سر شو نہیں ہو رہی مجھے جسٹ آر شو ہو رہا ہے نہیں سر نہیں شو ہو رہا جسٹ آر شو ہو رہا ہے آر کی سکرین شو ہو رہی ہے اب سکرین شیئر کریں اگین تو وہاں سے اپشن ہوگا سکرین کا اس کے اوپر کلک کریں آپ نے آر کی اوپر کلک کیا میں کر رہا ہوں زوم یہ پہلے بھی ہیں ہورا تھا ایکشلی آج نیٹ کا بہت ایشو ہے ادھر نا ہمارے بارش ہوئی ہے تو جو لگا ہوئے ہیں ان کا مین پلانٹ ان کا پی ٹی سیل کا تو وہاں پر تھوڑی گھڑ بڑ ہوئی ہوئی ہے میرے خلق کو نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ آرہی آرہا آپ کے ساتھ آرہی شو ہو رہا ہے جی اب ہو رہی ہے شو ایک منٹ ہو تو رہی ہے لیکن بھی شو نہیں ہوا کچھ ہاں جی اب شو ہو گئی ہے اچھا جہاں بھی آپ نے پیسٹ کر اب نیچے اس کو بتائیں کہ آئی وان ٹو کریئیٹ ہیٹ میپ Jahan on given data set by using r please calculate mean first step اس کو بتا دیں first calculate mean calculate mean and then and then create heatmap then create heatmap with dendrogram with dendrogram please write a script publication ready plot start now 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 please give me these codes in single script now 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 no 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 error jack type is unstable mean کریں یہ مین والے کو آپ نے فائل میں فائیکس کی فائل میں یہ چیک کروئیے گا فائیکس کی فائل پر کلک کریں یہ اب آپ پہ چاہر ڈیڈی پیشو ہو گیا موسیقی میں آپ پہدے دنیا ہے میں آپ پہتے کنیکٹ ہے ہم موسیقی ہم موسیقی کونیکٹ ہے لیکن آپ کی سکرین نہیں شواری مجھے بھی تک مجھے تک اچھا سکرپٹ اپن کریں ٹھیک ہے فائل آپ کی ٹھیک ہے اررر کو کپی کریں اررر کو کپی کر لیں مین دونوں لائنیں کپی کریں کوڈ بھی اور اررر بھی مین والا کوڈ بھی دونوں کٹھے کپی کریں دونوں لائنیں مین والی بھی اور اررر والی بھی جس ہے جے آہ ٹھیک ہے نہیں اوپر نہیں یہاں تک اس کو پیسٹ کریں سے پیسٹ کریں موسیقی